کرسٹل کنٹرول آسی لیٹرز یہ جو ایل سی آسی لیٹرز ہیں ان کی ایک اور بلکہ لاسٹ جو ہے یہ فارم ہے ایل سی آسی لیٹرز کی جن کو ہم کرسٹل آسی لیٹرز جو ہیں ان کا نام دیتے ہیں تو جو کرسٹلز ہیں آر یو جیلی میڈ بائی دا کواڈز کرسٹل تو کرسٹلز جو ہیں ان کو کواڈز کرسٹلز سے بنایا جاتا ہے which is responsible for the high frequency stability تو کواڈز کے کرسٹلز جو ہیں یہ کواڈز کا مٹیریل جو ہے اس کی آپ پراپٹیز جو ہیں اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر اب اس کی ڈیٹیل میں تجھے بارے یہ فیزیو الیکٹرک ایفیکٹ جو ہے اس کو شو کرتے ہیں میں بتاتا ہوں آگے کہ فیزیو الیکٹرک ایفیکٹ کیا ہوتا ہے دا کریسٹلز آر یوزیلی میڈ بائی کواڈز کرسٹلز تو کرسٹلز جو ہیں ان کو عام طور پر کواڈز کرسٹلز سے بنایا جاتا ہے which are responsible for the high frequency stability which are responsible for the high frequency سٹیبلیٹی جو کے رسپانسی بہل ہیں ہائی فرکوینسی سٹیبلیٹی کے کیونکہ ہمیں فرکوینسی کو سٹیبل رکھنے کا ہائی فرکوینسی کو سٹیبل رکھنے کا پرابلم جو ہے وہ آتا ہے تو اس لیے پھر ہم جو ہیں یہ کواڈز کرسٹلز جو ہیں ان کو یوز کرتے ہیں ان کرسٹل آسی لیٹرز کو یوز کرتے ہیں تاکہ فرکوینسی کے مسئلے کو حل کیا جاسا ہے and it is also used electric crystal physioelectric crystal it is also used as physio electric crystal اس کو physioelectric crystal کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور physioelectric crystal کیا ہوتا ہے the crystal ایسا crystal when ac voltage is applied when the ac voltage is applied یعنی کہ جب اس کے اوپر ایسا crystal کہ جب اس کے اوپر ac voltage جو ہے اس کو apply کیا جائے it will start to vibrate اور یہ vibrate کرنا شروع کر دے with the frequency of the applied voltage with the frequency of the applied voltage اور applied voltage کی frequency جو ہے اس کے ساتھ یہ vibrate کرنا شروع کر دے تو this effect is called physioelectric effect this effect is called is zio electric effect تو اس effect کو ہم physioelectric effect کا نام دیتے ہیں یعنی کہ آپ crystal کے اوپر ac voltage apply کریں اور وہ crystal جو ہے اس ac voltage کی frequency کے ساتھ vibrate کرنا شروع کر دے اس قسم کا جو effect ہے اس کو physioelectric effect کہتے ہیں اور اس قسم کا جو crystal ہوتا ہے اس کو ہم physioelectric crystal کا نام دیتے ہیں اب جو crystal یا material the material which shows NO CHARI اب اسا crystal جو یہ ایفکٹو کر ہے جو یہ ایفکٹ چو کرے جو یہ ایفکٹ شو کرے اس جو یہ ہوتا ہے chinese ایفکٹ چوہ کرے اس کی frank itative جو یہ ایفکٹ چوہ کرے جو یہ ایفکٹ چوہ کرے یہ جو یہ ایفکٹ چوہ کرے الیکٹریک مٹنگ دیا اس طرح کا کرسٹل جائے پھر وہ فیزیو الیکٹریک مٹیریل کلاتا ہے یعنی کہ آپ کرسٹل کے اوپر یا مٹیریل کے اوپر ایسی وولٹیج اپلائی کریں اور وہ اس ایسی وولٹیج کی فرکوینسی کے ساتھ وائیبریٹ کرنا شروع کر دے اور اس قسم کا جو کرسٹل ہے اس قسم کا جو مٹیریل ہے اس کو ہم فیزیو الیکٹریک مٹیریل کہتے ہیں اب یہاں پر مچھ فالیون فیزیو الیکٹریک مٹیریل ہیں مٹیریل مٹیریل یہاں پر یہ کچھ فیزیو الیکٹریک مٹیریل ہیں جس میں روسیلی روسیلی مٹیریل ایکٹ نمبر وان پر دوسرا ٹرمو لائن ٹرمو لائن اور تیسریک وارز تو یہ تین قسم کے ہمارے پاس کرسٹل ہیں یہ تین قسم کے کرسٹل ہیں یہ فیزیو الیکٹریک افیکٹ جو ہے اس کو شو کرتے ہیں روسیلی کرسٹل ٹرمو لائن کرسٹل اور کواڈز کرسٹل اب جو روسیلی کرسٹل ہیں ان کی ہائی میکنیکل پرپٹی ہوتی ہے روسیلی کرسٹل روسیلی کرسٹل ہیں ان کی جو ہے وہ ہائی میکنیکل پرپٹی ہوتی ہے بات لو سینسٹیوٹی لیکن لو سینسٹیوٹی ہوتی ہے لیکن سینسٹیوٹی ان کی لو ہوتی ہے sorry لو رزیسٹیوٹی ہوتی ہے تو اس لیے یہ آسیلیشن کیلئے بہت گوڈ نہیں ہے اس لیے آسیلیشن کیلئے کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں یہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے کہ کتنا سینس کرتے ہیں اس وائیبریشن کو اور ترمول آئین ہے جو ترمول آئین ہے ہائی سینسٹیوٹی ان کی سینسٹیوٹی جو ہے ٹی وی جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے بات لو میکنیکل پرپٹی لیکن لو میکنیکل پرپٹی ہوتی ہے لیکن ان کی میکنیکل پرپٹی جو ہے وہ لو ہوتی ہے اس لیے چونکہ لو میکنیکل پرپٹی ہوتی ہے اس سے یہ ایزیلی بریک ہو جاتی ہیں سو یہ ایزیلی بریک ہو جاتے ہیں اس لیے چونکہ لو میکنیکل پر پٹی اٹھان ہے اس لیے چونکہ لو میکنیکل پٹی ہوتی ہے اس لیے چونکہ لو میکنیکل پٹی شنسٹی فر آسیلیشن چونکہ ان کی سینس اف اٹیویٹی جو ہے وہ لو ہوتی ہے اور سوری ہائی سینسٹیویٹی ہوتی ہے لیکن لو میکینیکل پراپٹی ہوتی ہے یعنی کہ ان اس کے اوپر کو سٹریس بگایا لگائے ہیں تو یہ ایزیلی بریک ہو جاتے ہیں یعنی کہ کسی بائیبریشن کے اندر ان کو رکھیں تو یہ ایزیلی بریک ہو جاتی ہیں اس لیے یہ بھی جو ہیں وہ اچھے آسیلیٹرز نہیں ہو سکتے آسیلیشن کے لیے اور آسیلی بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی میکینیکل پراپٹی ہائی ہے ان کو بالکلی وائیبریڈ کروانا مشکل ہے کیونکہ ان کے میکینیکل پراپٹی بہت زیادہ ہے اور لو سینسٹیویٹی ہے اور وہ سینسٹیویٹی بھی نہیں ہے وائیبریشن کو اس لیے دونوں پھر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن جو قوارڈ کریسٹلز ہیں ان کی امیڈیٹ پراپٹی ہے بہت دا قوارڈ کریسٹلز have انٹر میڈیٹ پراپٹی لیکن جو قوارڈ کریسٹلز ہیں ان کی انٹر میڈیٹیویٹ پراپٹی ہے آف میکینیکل ان سینسٹیویٹی آف میکینیکل ان سینسٹیویٹی ٹھیک ہے تو لہذا اس لیے ان کو پھر آسیلیشن سرکٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے سو دے ویل بی یوز فار آسیلیشن سرکٹس اس لیے پھر انہیں آسیلیشن سرکٹس جو ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی انٹر میڈیٹ پراپٹی ہے سینسٹیویٹی کی بھی اور میکینیکل کی بھی اب جو ریزوننس فرکوینسی ہوتی ہے یعنی کہ اب ہم قوارڈ کرسٹل کو ایز ای فیزیو لیکٹک کرسٹلز یوز کریں گے اور یہ قوارڈ کرسٹل جی ای آئی کرسٹل آسیلیٹر کے طور پر استعمال ہویا ہے سو جو ریزوننس فرکوینسی ہے در این خونہ در این خونہ در این خونہ دی پاند کارتے ہیں دی پاند کارتے ہیں دی مینینز اور اورینتیشن 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 اب جو فیزیو لیکٹ کواز کرسٹل ہے اس کا ہیگزا گونل سٹرکچر ہوتا ہے فیزیو لیکٹ کواز کرسٹل ہے فیزیو لیکٹ کواز کرسٹل ہے ہیگزا گونل سٹرکچر ہیگزا گونل سٹرکچر ہیگزا گونل سٹرکچر نیگٹیو چارجز جس میں پازیٹیو اور نیگٹیو چارجز جو 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 آلٹرنیٹیو لی پلیسٹ ہوتی ہیں ان پر رکھا گیا ہوتا ہے ایڈ دا کارنر ایڈ شون لی جو 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 this is neutral ہے, since the crystal is neutral due to the symmetry of the crystal. کیونکہ نیگٹیو پازیٹیو چارجز الٹرنیٹیو پلیسٹ ہیں ہیگزا گونل سٹرکچرز میں ہیگزا گونل سٹرکچرز ہوتا ہے جس کی چھے سائیڈے اس پر الٹرنیٹیو پلیسٹ ہیں تو وہ پازیٹیو اور نیگٹیو چارجز جو الٹرنیٹیو پلیسٹ ہیں وہ اسے ایک افیکٹ کو کینسل کر دیں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ اوورال جو کرسٹل ہے وہ کیا ہو جائے گا یہاں پر میں اس کی فگر بناتا ہوں یہ دیکھیں پازیٹیو نیگٹیو پھر یہ پازیٹیو یہ نیگٹیو یہ پازیٹیو اور یہاں سے یہ نیگٹیو اور یہ کوئی اینگل بہن رہا ہے یہ اس کی اورینٹیشن کو ڈسکرائب کار رہا ہے تو یہ فگر ون اے یہ ہے یہ ہیگزا گونل سٹرکچر ہے یہ کواڈ کرسٹل جو ہے اس کا ہیگزا گونل سٹرکچر ہے بہن نیگٹیو یہ پازیٹیو پہل کرچا Però بید ہ مس роль چونکے تو ہمارے پڈ چونکے تو ہی نیگٹیو فیا które لیں ہمارے پہلے فشاف شکٹل آپہ daqui pressure from the left تو جب ہم left سے horizontal pressure جو اس کو apply کرتے ہیں left اور right سے یعنی کہ اس سائیڈ سے بھی اور اس سائیڈ سے بھی تو جو angle phi ہے وہ دیکریز کرتا ہے angle phi will decrease یہ angle phi پریشر پڑے گا تو اس تا اندر آئے گا تو یہ angle phi یہ ہے یہ دیکریز ہوگا and the charges move on the upper and lower surface of the crystal and charges move on the lower and the upper surface of the crystal تو جو charges ہیں وہ upper اور lower surface جو ہے crystal کی اس کے اوپر move کریں گے دیکھیں جب آپ right اور left سے اس کرسٹل کے اوپر جو pressure ہے اس کو exert کریں گے disturbance disturbance okay اب جب ہم place کرتے ہیں ہیں on the other on the other hand on the other hand on the other hand when we place positive positive and negative charges charges آپ جب پوزیٹیو اور نیگٹیو چارجز کو پلیس کرتے ہیں ہے by external voltage source یعنی کوئی battery یا کوئی source external اُس سے جب آپ چارجز کو پلیس کرتے ہیں تو crystal جو ہے وہ horizontal direction کے along move کرتے ہیں the crystal move crystal جو ہے وہ move کرے گا along horizontally horizontal direction میں کیونکہ یہ pressure لگ رہا ہے نا اس طرح یہ horizontal direction میں pressure لگ رہا ہے اور جب آپ external سے charges کریں گے تو ذالی بات ہے یہ vibrate کرنا شروع کریں گے ٹھیک ہے جی تو اب اگر time interval جو ہے crystal vibration کا is equal to the half cycle of the applied voltage وہ برابر ہو جائے is equal to the half cycle of the applied voltage applied voltage کے half cycle کے برابر ہو جائے جب جو time interval crystal کی vibration کا وہ applied voltage کے half cycle کے برابر ہو جائے تو resonance وہ اکر کرتی ہے the resonance occurs یعنی کہ یہاں اپر frequencies match کرتی ہے اب جو ہمارے پاس equivalent circuit ہے for fusioelectric crystal the equivalent circuit for fusioelectric crystal is shown in trigger one b اس کو one b کے اندر show کیا گیا یہ ایک انڈکٹر لگا ہوئے یہ کپیسٹر بلاکنگ کپیسٹر لگا ہوئے سی سی یہ انڈکٹر لگا ہوئے ایل ای اور یہاں پر یہکہ ریزیسٹنس لگی ہے یہ آر ای اور ادھر یہ کپیسٹر لگا ہوئے سی ایچ اور یہاں سے اس کو اس قسم ملا رہی ہے یہ فگر وان بھی ہے یہ ایکویلنٹ سرکٹ ہے قواز پریسٹل کا موسیقی 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 اچھا اب یہ جو میگنی چوڑ ہے یہاں پر اس کو بھی آپ لے کہے سی ای کہے تو جو میگنی چوڑ ہے مینی چوڑ امیسی چوڑی چ کو Olga چوڑی چواربpm چوارب د�ょ而且 چınd بروڑی چستان چون چون چن اوریانتیشن اوریانتیشن خواہرز خرسطہ ٹھیک ہے تو یہ جو orientation اور dimension ہے فاس پسٹل کیجئے ان کے اوپر depend کرتی ہیں اب جو kapasitans CH ہے kapasitans CH جو یہ لگی ہے kapasitans CH produce kapasitans on the surface of the crystal which produces kapasitans on the on the surface of the crystal تو جو kapasitans CH چاہیے produce کیسے kapasitans on the surface of the crystal crystal کی surface کے اوپر اب یہاں پر آپ جو ہے وہ کٹ دے سکتے ہیں crystal کو اس کے hexagonal structure کی اندر تو وہ figure بھی ہم بنا کے دیکھتے ہیں ― چیہر Million کو چوہر 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 قومン لЩر چوہر 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 ان فگر وان سی ان کو فگر وان سی کے اندر شو کیا گیا ہے آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس اگزا گانل پسٹل ہیں اگر یہ ہمارے پاس وائل انٹرسپٹ ہے تو یہاں پر یہ وائل کٹ ہے یہ در وائل کٹ کر اور اسی طرح اس فیڈر کے اندر اس جگہ پر کٹ ہے یہ ایکس کٹ ہے یہ ایکس کی اوپر کٹ کر رہا ہے یہ ہمارے پاس کٹ کر رہا ہے ایکس جیسے یہ ی ہے ی ہے ی ہے یہ ایکس اب جو پارٹیکلر سرکیٹ ہے سرکیٹ ہے کٹ کر رہا ہے کٹ کر رہا ہے کٹ کر رہا ہے کٹ کر رہا ہے یہ شونیم فگر وان دی اس کو فگر وان دی اب جو پارٹیکلر سرکیٹ ہے اس کے لئے کٹ کر سٹل آسیلیٹر کے لئے وہ ہم جو ہے وہ کو ڈراؤ کر کے بھی تو پہلے نمبر پر ہم اس کو ڈراؤ کرتے ہیں سرکیٹ کو میں یہ مٹا دے تو ہوں دوبارہ کیونکہ سرکیٹ ذرا کلیئر کر کے ہم ڈراؤ کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ٹرانزسٹر ہے این پی این لیکن یہ اس کی بیس امیٹر کلیکٹر یہاں پر یہ ایک کپیسٹر لگا ہوئے یہ سی اس کے ساتھ ادھر یہ کرسٹل ہے آپ کے پاس یہ کرسٹل ہے پڑا ہوا یہاں سے یہ بیس ہے اس بیس کو اس کے ساتھ ملا دیں اور اس کے نیچے یہاں پر یہ ریزسٹنس آر بھی ہے جو بیس کے ساتھ اٹھایا جائے اور یہ ادھر جا رہا ہے اگر یہاں سے یہ امیٹر ہے یہ نیچے کی طرف آ رہا ہے اور یہ گراؤنڈیڈ ہے اب ادھر سے آپ کے پاس اس جگہ پر یہاں پر ایک اور یہ کپیسٹر ہے سی اب ادھر اس جگہ پر یہ ایک ویریابل کپیسٹر ہے ابھی میں ان کو نام دیتا ہوں ان سابھ کپیسٹرز اور ادھر سے یہ ایک انڈکٹر لگی ہوئی ہے اس کو آگے یہاں پر اس کے ساتھ ملایا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر یہ وی سی سی وولٹج ہے اور یہ آر ایف سی ریڈیو فرکوینسی کوائل ہے اس کو اب چوک بھی کہتے ہیں یہ ریڈیو فرکوینسی کوائل ہے اور یہ آپ کے پاس رہے ہیں یہ آرہا ہے وی نوٹ ریڈیو فرکوینسی یہ کپیسٹر سی سی ہے جس کو کہ آپ کپلنگ کپیسٹر جو ہے اس کا نام دیتی ہے یہ ہمارے پاس سرکٹ ڈائیگرام ہے اس کرسٹل آسینیٹر کی اس کے اندر آپ یہ جو کپیسٹر ہے سرکٹ ڈائیگرام ہے انہوں کو آپ نام دے یہ سی ون یہ یہ سی ٹو ہے سی ون اور سی ٹو پسیٹر ہے اور یہ جو کپیسٹر ہے یہ یہ چیر چیر اس یہ کپیسٹر ہے ہمارے پاس بیسٹر کپیسٹر اسیلیٹر سرکیٹ ہے فگر وان ڈی با بیسک کرسٹل اسیلیٹر 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 سرکیٹ ہے اب یہ سرکیٹ اس کو آپ دو اور طریقوں سے بھی بنا سکتے ہیں بلکہ ایک اور طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں تو میں ایک اور فگر اس کی ڈراہ کر دے تو یہ بھی آپ رکھیں لیکن ایک اور فگر بھی اس کی ڈراہ کرتے ہیں اسی سرکیٹ کو آپ ڈراہ کر سکتے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس ٹرانزسٹر ہے این پی این اور یہاں سے اس کے ساتھ یہ انڈکٹر ہے کیونکہ پلاس بی سی سی والٹیج کے ساتھ آپ نے ٹیچ کیا ہے یہاں سے یہ امیٹر ہے اور یہ امیٹر جائے ہیں یہ گراؤنڈڈ ہے یہ ایک ایک ریجسٹنس آر تھری ہے یہاں سے ایک کپیسٹر لگاو ہے یہ کپیسٹر بھی آپ کا گراؤنڈڈ ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ کوئی سی ون کپیسٹر ہے یہاں سے یہ بیس آرہی ہے اور بیس کے ساتھ یہاں پر یہ کرسٹل پڑا ہوئے جس کو ہم XEAL کا نام دے رہتے ہیں اس کے ساتھ آگے جو ہے یہ کپلنگ کپیسٹر جو ہے وہ لگا ہوئے ٹھیک ہے تو ادھر سے یہاں تک لیکھے ہیں اور اس کے آگے یہ ایک کپیسٹر C2 لگاو ہے اور یہ V آؤٹ ہے آپ کے پاس اس کو اب اس کے ساتھ ملا دیں ٹھیک ہے جی اب ادھر سے ہمارے پاس جاں وہ ریسٹنسز آ جائیں گی یہ R2 اور ادھر یہ R1 اور یہ ریسٹنس R3 تو یہ بھی آپ کے پاس جو ہے یہ سرکٹ ہے کس کا بیسک اس کو کہہ لیں فگر 1 ای بیسک کرسٹل آسی لیٹر سرکٹ یہ دو طریقوں سے آپ یہ بیسک آسی لیٹر سرکٹ جائے اس کو بنا سکتے ہیں موسیقی آپ اس کو یہ جو بیسک سرکٹ ہے ہمارے ہے آسی لیٹر اس کو پازیٹیو فیڈ بیل ایلیمنٹ کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں اب جو سیریز ریزوننس ہے اب میں یہ مٹا آجے تو اس سرکٹ کو سیریز ریزوننس اکر سیریز ریزوننس جائے وہ اکر کرتی ہے VIW ہے وره خیل ریزونش سرکٹ جب لیفت برانچ ہی وہ سرکٹ کی کو کامی اکر ریزوننس ہے صاحب ریز میگہ نگی خیل چیخل موسیقی جیF خ Hindus as a resistive appear at F not is equal to 1 over 2 pi L e C e ٹھیکر یہ جو left branch ہے آس کے پاس یہ یہ left branch ریزوننس اس وقت اکر کرتی ہے جب یہ resistive ہو جاتی ہے تو resistance جو ہے اس branch کے اوپر the resistance at this branch اب اس branch کے اوپر جو resistance ہے is R e وہ R e ہے because at resonance کیونکہ resonance کے اوپر reactance due to capacitor and reactance due to inductor cancel out each other effect وہ ایک دوسرے کے effect کو cancel out جو ہے وہ کردے اب جو crystal کے electrodes ہیں وہ form کرتے ہیں capacitance ch co the crystal electrodes form the capacitance ch وہ capacitor ch ایج کو فارم کرتے ہیں with quads as dielectric لنکہ آپ وہ جو crystal ایج dielectric کے طور پر کام کرتا ہے the series resonance is equal to the parallel resonance the series resonance is equal to the parallel resonance یہ کپسٹر مرپا ch so series resonance you have a parallel equal a parallel resonance which produce in crystal electrodes جو کپسٹر ایج کو produced in the crystal electrodes جو کپسٹر electrodes کی اندر produce ہوتی ہے اب جو equality یا دونوں resonance کی وہ responsible equality factor کیو کے لیے DS کے لیے ٹو وا's ہز fac 邊 yo ięو iste the equality of both for both resonances یعنی کہ parallel اور جو سیریز resonances ہیں responsible for quality فیکٹر کیوں وہ رسپونسیبل ہیں quality فیکٹر کیوں 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 جو ہے وہ ویری ہائی ہے since q is ویری ہائی چونکہ q جو ہے وہ quality فیکٹر بہت ہائی ہے the bandwidth is small the bandwidth is small so bandwidth you have small ogie and high stable oscillators are possible and high stable oscillators are possible so now resonance parallel and series more responsible quality factor q so if q both high will go to band width frequencies will small and high stable oscillations possible is so crystal oscillator can use do it now the determination of frequency پارلل فرکوینسی f پ جانے کے جو فرکوینسی f پ ایکسپریشن کالکولیٹ کر کے دیکھتے ہیں تو x l e minus x c e is equal to x c h یہ ریزو an answer اب negative sign آئی آن پر opposite nature کے negative sign is for opposite nature تو negative sign جو ہے وہ opposite nature کے لیے تو 2 pi f p l e minus 1 over 2 pi f p c e is equal to 1 over 2 pi f p c h h h value reductances ki harm nis ki substitute k so 2 pi f p l e is equal to 1 over 2 pi 1 over f p ch plus 1 over f c e مجھے ایک سٹا پور کا لکھیں 2 پائی fp l e is equal to 1 over 2 پائی fp into 1 over ch plus 1 over c e fp is equal to 4 pi l square l e into c e plus ch c e ch یہ آیا ہے تو یہ مارے پاس value بن جائے گی f square p 1 over 4 pi square l e c c یہاں پر یہ ایک سٹا ہے c e plus ch c e ch اس کا مطلب ہے کہ fp جو ہے fp is equal to 1 over 2 pi under root l e c for resistance rp is equal to q over 2 pi fp c اگر fp جو ہے وہ بہت ہائی ہو then f0 resonance rp so fp is equal to f0 say both high yeah a 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 c سے دیکھیں یہ کہاں سے آیا جو قوالیٹی فیکٹر ہوتا ہے کیوں وہ برابر ہوتا ہے اومیگا ایس ایل اوور آر کے یعنی اویگا ایس پر ریزوننس فرکوینسی ایل انڈکٹر اس کے برابر ہوتا ہے تو اس میں اومیگا ایس کی ویلیو ہوتی ہے ون اوور ایل سی اب دیکھیں کہ کیوں جو ہے وہ کیا آ جائے گا ون اوور ایل سی ایل اوور آر سی ایل ایل سا کٹے گیا تو کیوں تو کیوں جو ہے وہ ون اوور آر سی ایل سی ایل سی ایل سی ایل سی ایل ون اوور آر رہا ہے اچھا اب اار پی جو ہم نے یہاں پر یہ لکھا تھا کیوں اوور ٹو پائی ایف بی سی تو یہ ایکچلی آر پی جو ہے یہ کیا یہ q over xl یعنی ایک وارٹی فیکٹر ڈبائیڈڈ بائی ری ایکٹر ساپ انڈیکٹر ٹھیک ہے تو یہ سارا جو ہے یہ تھا آپ کا کرسٹل آسیڈیٹا ٹھیک ہے اس میں ہم نے پیرل فرکوینسی جو ہے اس کو بھی کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے دیکھ لیا ٹھیک ہے تو یہیں پر میں لیکچر جو انڈ کرتا پھر آگے ہم نے جو نیکسٹ سٹڈی کرنا ہے وہ ریلیکسیشن یو جے ٹی ریلیکسیشن آسیڈیٹر جو ہے اس کو سٹڈی کرنا تو بہت شکریہ ہاتھ پر تینکیو بیری مچ